بہت ہی خوبصورت راستے خوبصورت مناظر سے بھرپور ہر ایک جگہ ایسی بھی جہاں بندہ گھنٹوں کے حساب سے بلکہ دنوں کے حساب سے گزارتے راستہ جب خوبصورت ہو تو بار بار رکنے کو بھی دل کرتا ہے یہاں بھی ایک خوبصورت منظر نے ہمیں روکا ہے کافی تلاش کے بعد ہم پہنچے تھے ایس کام کی فرنچیز پہ لیکن وہاں پہ ایک نئی عجیب بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ایس کام کی سم جو ہے فرنچیز پہ جو بندہ کھڑا تھا اس نے بتایا کہ ہر موبیل میں نہیں چلتی اس نے ہمیں ایک سم دی کہ یہ اپنے موبیل میں ڈال کے چلائیں دو موبیل تھے ہمارے پاس دونوں میں نہیں چلی دو تین بھائی اور آئے ہیں ہماری موجودگی میں ان کو دیئے ان کے موبیل میں بھی نہیں چلی تو بتا نہیں کیا مسئلہ تھا ان کے پاس سمز نہیں تھی یا وہ ایسی ہی ٹال رہے تھے پھر وہاں سے نکلے ہیں بازار آئے ہیں بازار سے ہم نے کچھ سمان لینا تھا وہ لیا ہے اور اب بھی کچھ شاکو وغیرہ کر رہے ہیں ہوتل سے چیک آؤٹ کیا ہے کیمپنگ کے لیے کچھ روز کافی اور دوسری چیزیں خرید رہے ہیں وہ کریدتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں انشاءاللہ کوٹلی کو خدا حافظ کہہ دیا ہے وہاں سے باہر نکلے ہیں بنجوسہ لیک کی طرف ہے تو کوٹلی کے قریب ہی بہت ہی خوبصورت دریا کا منظر ہے انتھائی حسین یہ کوٹلی شہر کے گھروں کے مناظر ہیں جس سیٹی میں پہلی دفعہ آئیں تھکا ہوا ہو انسان تو بندہ ذرا جلدی کرتا ہے کوٹلز بغیرہ لینے میں اس دریا کے کنارے ایک ہے ریور ویو گیسٹ ہاؤس مورکی وغیرہ ہے گیسٹ ہاؤس بھی ہے تو میں تو سجسٹ کروں گا آپ لوگوں کو اگر آپ کبھی کوٹلی آئیں تو یہاں قیام کریں دریا کے بالکل کنارے پہ ہے ریٹ کا تو پتہ نہیں لیکن ویو انتہائی شاندار ہے اتنا شاندار ویو ہے کہ دل نہیں کر رہا یہاں سے دل نہیں بھر رہا جانے جانے اگر کبھی آپ لوگ آئیں یہ اس طرف تو میں سجسٹ کروں گا آپ کو ریور ویو گیسٹ ہاؤس کو ضرور پرائی کریں بلکل دریا کے کنارے پہ ہے جھولے بغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی صورت منظر کے ساتھ چلتے ہیں آگے جیسے جیسے مناظر آئیں گے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ رستے میں گھوٹری کا ایک اور شاندار منظر اس سے بھی اس سے اونچا لیلا بے بہت ہی خوبصورت رستے خوبصورت مناظر سے بھرپور ہر ایک جگہ ایسی بھی جہاں بندہ گھنٹوں کے حساب سے بلکل دنوں کے حساب سے گزار دیں بہت ہی خوبصورت قصوہ ہے خوبصورت انداز میں خوبصورت بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت یہ جیردگرد مکی کی فصل کاشت کی ہوئی ہے لوگوں نے تھوڑی تھوڑی جگہاں پہ شاید جاندوں کے لیے یا خود کھانے کے لیے دونوں پرپز ہو سکتے ہیں دونوں پرپز ہو سکتے ہیں دونوں پرپز ہو سکتے ہیں خوبصورت مسجد جامعہ سلطانیہ مسجد کھان کا راستہ جب خوبصورت ہو تو بار بار رکھنے کو بھی دل کرتا ہے یہاں بھی ایک خوبصورت منظر نے ہمیں روکا ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اس خوبصورت منظر کو یہ ایک گاؤں ہے جہاں فصلے ہیں باغ ہیں اور دیکھنے کو ایک انتہائی خوبصورت منظر ہے اس گاؤں کا یہ ہے جب بلندری یہاں پہ ایک ایڈڈ گالج بھی ہے لندری ازاد بشمیہ کیا آئی بات ہے کشمیر جند نظیر کے خوبطورت سفر کے خوبطورت گوینٹ خوبطورت مناظر ہمارے سفر کا پہلا جرنہ آفشار بہت ہی خوبطورت جی الحمدللہ اللہ نے ہمیں دیکھنا نصیب کیا طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد الحمدللہ بنجوسہ بزار تک پہنچ گئے ہیں یہاں سے کچھ چکن لینا ہے پکانے کے لیے دیکھتے ہیں کہاں سے ملتا ہے یہ ہم پہنچ گئے ہیں بنجوسہ لیک کے پاس یہی ہے بنجوسہ لیک میں پچھے ہی پارکنگ تلاڑوں یہ میں کروں گا تک گا پیدل چلتے ہیں بھر الحمدللہ بنجوسہ لیک پہنچ گئے ہیں گاڑی پارکنگ میں لگا دی ہے اب چلتے ہیں لیک کی طرف کافی رش ہے یہاں ٹوریسٹ کا اس پورے ٹرپ میں کسی پہلی جگہ پہنچے ہیں جہاں اتنا زیادہ ٹوریسٹ کا رش ہے یہ بنجوسہ لیک ہے جی آرٹیفیشل لیک ہے یہ ہم تو ارادہ کر کے آئے تھے اگر کوئی محول ہوا تو وہاں کیمپنگ کریں گے رات کو یہی رہیں گے لیکن مجھے نہیں لگ رہا یہاں کوئی کیمپ لگانے کی جگہ ہے کچھ جگہ ہیں بھی تو وہ شاید لگانے دیتے ہیں یا نہیں لگانے دیتے کیونکہ فلی کمرشل جگہ ملوم ہو رہی ہے تو جناب ہم خیریت منجوسہ لیک پہنچے آپ کو یہاں کا محول بھی دکھایا ہے ارادہ تھا یہاں کہم کرنے کا لیکن اب ہم آگے جا رہے ہیں تو مجھے دیجئے اس ویڈیو سے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیتے ہیں مجھے دیتے ہیں مجھے دیتے ہیں مجھے دیتے ہیں مجھے دیتے ہیں